بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ دس محرم الحرام یعنی کہ یوم اشورہ سے لے کر پندرہ محرم الحرام تک آیام بیس بھی ان آیام میں آئیں گے پندرہ محرم الحرام تک دودھ پاک کا ایک خاص خاص مشکل کشا عمل کروای جا رہا ہے دودھ پاک کی ایک خاص خاص مشکل کشا ریاضت کروای جا رہی ہے اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتل ہیں رزق کی تنگی ہے بے اولادی ہے بیماریوں نے گیر رکھا ہے گریلو نچاکیاں ہیں کسی بھی قسم کی ایسی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوتی مشکل نہیں ٹلتی یا کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کی اجازت بھی ان کو ہے کہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر ہو بہت سارے عاشقہ نسول اس سے استفادہ کریں بہت سارے عاشقہ نسول ہمارے ساتھ شریک ہو ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک تحریر ریڈ کی ایک بہن کی تحریر تھی وہ کہتی ہے کہ میرا یہ تجربہ شدہ عمل ہے مجرب میرا یہ عمل ہے کہتی ہے کہ جس حاجت کے لیے میں نے یہ عمل کیا نا میری حاجت پوری ہوئی ہے کسی بھی مشکل کو کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے جب بھی یہ عمل کیا ہے میری پریشانی دور ہوئی مشکل حل ہوئی عمل کیا لکھا تھا یہ لکھا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے نا دو رکاد نماز نفل پڑتی ہوں اور اس کا ثواب اہلِ بیتِ اتحار کو احسال کر دیتی ہوں پنٹن پاک کو احسالِ ثواب کر دیتی ہوں اللہ کریم کرم فرماتا ہے میری پریشانی دور ہو جاتی ہے میری حاجت پوری ہو جاتی ہے دکھیں گے جو اہلِ بیتِ اتحار ہے نا پنٹن پاک ہے شہداءِ کربلہ ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانسار یہ سب مقدس شخصیات یہ سب مقدس ہستیاں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ان کی اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے یقین مانے اگر آپ ان کو احسالِ ثواب کریں گے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا آپ کے بگڑے کام سورنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پریشانیہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہی کام ہم نے اس عمل میں کرنا ہے ہم نے ایک خاص اور خاص درود پاک پڑھنا ہے اور یہ درود پاک بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ درود ابراہیمی کا آغاز اسی مبارک درود پاک سے ہو رہے ہیں اور اس درود پاک پر حضور پر بھی درود بیجا گیا ہے اور حضور کی آل پر بھی درود بیجا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے حدیثی طیبہ میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر درود بیجا کرو تو عدورہ درود نہ بیجا کرو تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدورہ درود کون سا ہوتا ہے فرمایا کہ عدورہ درود یہ ہے کہ تم مجھ پر درود پڑھو اور میری آل پر درود نہ بھیجو یہ عدورہ درود ہے یعنی کہ صرف یوں نہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد تو یہ بہترین درودے پاک ہے مکمل درودے پاک ہے ہاں اگر آپ چاہیں تو اس درودے پاک کو اس ریاضت میں اس طرح بھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اب میں تعداد بھی بتاتا ہوں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے توجہ سے جب نہیں سنتے تو کمٹس میں کوسٹن کر رہے ہوتے ہیں میں ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں درودے پاک جو اس درودے پاک کی ہم ریاضت کرنے لگے ہیں یہ بڑا ہی مبارک بڑا ہی بابرکہ درودے پاک ہے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اللہ کی رضاق کے لیے حضور نبی عباق علیہ السلام کی توجہ حضور کے قرب خاص کے حصول کے لیے ان مقدس حضور کے قرب خاص کے حصول کے لیے ان سے محبت کے لیے ان کی عقیدت ان کی محبت اور عقیدت کو دل میں مزید بڑھانے کے لیے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو عصال سواب کرنے کی نیت سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کی ثانوی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کریم آپ کی حاجات پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں مسیبتیں ٹینشن تکلیفیں دکھ درد بیماریاں بھی دور ہوں گی تعداد جو ہے تعداد ہے اس کی بہتر سو مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اب لوگ بعض کہیں گے کہ ہم بہتر سو تو نہیں پڑھ سکتے یقین مانے اتنا ٹائم نہیں لگے گا بہتر سو مرتبہ یہ مقتصر درود پاک ہے شورت درود پاک ہے ٹائم زیادہ نہیں لگے گا مقتصر آیام ہے بہتر سو مرتبہ پڑھ نیجے گا اچھا اگر کوئی بہتر سو مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اکتیس سو بہتر مرتبہ یہ مقتصر تعداد ہے اس تعداد میں زور پڑھئے گا اور اگر کوئی اس تعداد میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ایک ہزار بہتر مردبہ اس تعداد کی مطابق آپ نے توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر گمت خضرہ شریف کا تصور کرتے ہوئے حضور نبیہ پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اور حضور نبیہ پاک علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں ڈوب کر آپ نے اس دودھ پاک کو پڑھنا ہے توجہ ہو اخلاص ہو خوشو خضرو ہو آجزی ہو انکساری ہو کامی نہیں احتمام کے ساتھ عدب کے ساتھ آپ نے اس گیازت کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ دور قادمہ نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ درودھ پاک کو پڑھیں گے جب آپ نے درودھ پاک پڑھ لیا اس کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بھی پیش کریں گے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین آپ کے ازواج آپ کے اہلِ بیتِ اتحار اور تمام معمین معمینات مسلمین مسلمات کو بھی اس کا ثواب آپ پہنچائیں گے اور پھر اللہ کریم سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ان مقدس ہستیوں کا وسیلہ پیش کریں گے روزانہ آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے مقتصر عمل ہے چند روزہ عمل ہے ضرور کرنا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کو بھی اپنے فرینڈز کو بھی اس ریاضت میں شریک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ عاشقانی سلس زیادہ زیادہ اس عمل سے مستفیضوں مزید بھی کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمٹ میں پور سکتے ہیں